ہلکہ عرباب زوگ تمام علاقوں پر سیکٹری ہوتے ہیں تو ایک سیکٹری جنرل ہوتا ہے یہ تمام مراکز کا سیکٹری جنرل ہوتا ہے اور ہلکہ عرباب زوگ کا مہمبر بننا کوئی معمولی بات نہیں تھی اشواق آمد کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ ان کو چھے مہینے روکیں اور دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں ملین نیازی کو کئی مرزبہ رکھا گیا ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ مہمبر ہلکہ عرباب زوگ نے گزشتہ تقریباً آٹھ دہائیوں میں اردو شیر و عدب سے متعلق شائروں عدیبوں اور نقادوں کی بہت سی نسلوں کی فکری تربیت کی ہے ہم نے ہلکے سے جو سیکھا ہے شاید کتابوں سے بھی اتنا نہیں سیکھ سکے کیونکہ زبانی تنقید جو ہوتی ہے اس میں ان لوگوں کا سارا علم جو انہوں نے کتابوں سے حاصل کیا اور ہمارے سینئر تھے وہ سارا علم آ گیا تھا تو ہمارے نوجوانوں میں جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک ارتقاز اور علم کا ایک ڈسپلن جو ہے وہ قدر اس کا فقدان نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تربیت دہائیں جو ہیں ان میں ان کی یا تو عامدرفت کام ہو گئی ہے یا یہ تربیت دہائیں جو کمزور ہو گئی ہیں ہلکر باب زوق نے اردو میں مجلسی تنقید کا آغاز کیا اور اس بات کا آغاز کہ جو عدب پڑا جائے گا اس پر بات ہوگی اس کی بہاسن اس کی خرابیوں کی نشاندہی کی جائے گی اس کا جمالیاتی تجزیہ کیا جائے گا اس کا موضوعاتی تجزیہ کیا جائے گا اس کا لسانی تجزیہ ہوگا لکھنے والے کے اسلوب پر بات ہوگی اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے لکھنے والا جو ہے وہ خموشی کے ساتھ اپنی تحریر پر ہونے والی تنقید کو سنے گا اردو عدب کا کوئی بڑا نام ایسا نہیں ہے جس نے ہلکے کے چشمے سے پیاس نہ بجائی ہو اور ہلکے میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن نہ کیا ہو ہلکے نے بالعموم اپنی ستتر سالہ تاریخ میں کبھی جو ہے کسی کے اوپر مخالفانہ نکتہ نظر نہ مسلط کیا ہے نہ کسی پر اپنے دروازے بند کی ہیں ہلکہ عرباب زوق انیس سو بہتر اسوی میں بعض اختلافات کے باعث دو حصوں ہلکہ عرباب زوق عدبی اور ہلکہ عرباب زوق سیاسی میں تقسیم ہو گیا اور بعد ازاں مبارک احمد نے تیسرا اور چند دیگر عدیبوں نے چوتھا دھڑا بھی بنا لیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب دھڑے ختم ہو گئے اور ایک ہلکہ عرباب زوق باقی رہ گیا آج کل بھی ہلکہ عرباب زوق دو حصوں میں منقسم ہے تاہم تقریباً تمام اہل کلم اس بات پر متفق ہیں کہ ہلکہ عرباب زوق کو دوبارہ یکجہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری طرف کوئی ریزرویشن نہیں ہے اگر دوسرے دوست بھی جو ہیں وہ ان نشد پر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک وائیبل سولوشن نظر آ جاتا ہے تو ہم ہلکہ عرباب زوق کو ایک کرنے میں خوشی محسوس کریں گے میرے خوابوں میں سے سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میرے اس دور ثانی میں ہلکہ جو ہے وہ یکجہ ہو جائے سب کی خواہش یہی ہے کہ ہلکے کی یہ دوئی ختم ہو ہلکہ ایک ہو ہم سب دوست مل کے بیٹھا کریں اور ہمارے درمیان پرانا بھائیچارہ بہار ہو جائے ہلکہ عرباب زوق گزشتہ پون صدی پر محیط شاندار عدبی تنقیدی تاریخ کا حامل ہے تقریباً تمام اہل کلم اس بات پر متفق ہیں کہ ہلکہ عرباب زوق کے دونوں دھڑوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اردو شروع عدب پر اس کے اور بھی بہتر اثرات مرتب ہو سکیں پاکستان ساغہ کے لیے کیمرامین فہد مرزا کے ساتھ احمد فرید لاہور